اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہمیں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں فود ویت اتنان چینل اور آج ہم بنانے والے ہیں علو املی کا شربت اور اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور دبانا ہے اور اس پر آل پر کلک کرنا ہے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو برواک مل سکے تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بنا علو املی کا شربت عام روٹین میں بھی اس کو آپ استعمال کریں تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں میدے کے یا جگر کے یا جو آپ کوئی گرمی فیل کرتے ہیں وہ ختم ہو اس کو بنانے کے لیے ہم نے ایک کلو چینی لی ہے اور ایک پاو علو بخارہ اور ایک پاو املی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک کڑائی لینی ہے کڑائی میں ہم نے تقریباً دو لیٹر پانی لیا ہے پانی لے کے اس کو ہم نے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور یہ تقریباً پچھلے پانی منٹ سے گرم ہو رہا ہے اب یہ گرم ہو چکے اس میں ہم لوگ علو بخارہ ڈال دیں گے علو بخارہ آپ نے جو لینا ہے اس کو لے کے ایک بار واش درور کر لینا کیونکہ یہ بہت ہی ادھر کے املی املی کو واش کر لیا تھا اور یہ چپک گئی ہے ساتھ یہ ہم رات کو واش کر کے رکھ گئے تھے اور ساتھ ہی اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے ایک کلو چینی جیسے ہی یہ پکنا شروع ہوگا اس کے پکنے کے بعد ہم اس کو تقریباً 15 سے 20 منٹ تک ایسی پکائیں گے ہائی فلیم پہ اور یہ دو لیٹر پانی تھا اور یہ کم ہو کے تقریباً ایک لیٹر کے قریب رہ جائے گا آپ کا شربت تیار ہو جائے گا باقی ہم آپ کو آج شربت بنانا بھی سکھائیں گے کہ کیسا بنتا ہے اور ٹیسٹ کر کے بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں ہم نے پانی گھرم ہونا شروع ہو گیا آلوگھارا اور ایملی مکس ہونا شروع ہو گیا اس کو اچھے سے پکانا ہے 15 سے 20 منٹ تاکہ یہ پانی جو ہے یہ دو لیٹر سے کم ہو کے ایک لیٹر رہ جائے جی یہ شربت ہمارا سیرپ تیار ہو چکا ہے اور آلوگھارا بھی اچھی طرح سے حل ہو چکا ہے اس کا جو اثرات ہیں وہ پانی میں حل ہو گئے اب ہم چولے کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد اس کو چھان لیں گے جی اب اس کو ہم چھان لیں گے جی ابھی بھی تھوڑا سا گرم ہی ہے تو اسی طرح سے چھانی کو ہم اٹھا لیں گے اور یہ جو ہمارا چھانی کے اندر املی اور آلوگھار ہیں ان کو ہم ضائع نہیں کریں گے اس میں سے ہم پانی گزار کے آج کا شربت اسی سے بنائیں گے اور اس شربت کو ہم کسی ایر ٹائٹ جار میں ڈال لیں گے اس کو ہم نے ایر ٹائٹ جار میں ڈال لیا ہے اور یہ جو ہمارا پاس املی کی گھٹلیاں بچی تھی اس میں ہم پانی ڈال لیں گے اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے آج کے لیے اور اس کو اچھے سے ہلا لیں گے تاکہ جو بھی اس میں میٹھا ہے اور اس کا ٹیسٹ ہے املی کا وہ نکل آئے اس کو اچھے سے ہلا لیں گے اس کو اچھے سے ہلا لیں گے یہ ہو گیا اور اس کو چھوڑ لیں گے اور ایک کام اور کرنا ہے جو اس میں آلو بکھارے ہیں وہ بلکل پھول چکے ہیں ان کو آپ نے نکال کے پانی میں ڈال لینا ہے ان کو چبانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے بہت مزا آتا ہے اگر آپ شربت کے ساتھ ہوں گے آلو بکھارا بھی آئے جو املی کی گھٹلیاں بچی ہیں ان کو ہم بھینگ دیں گے جی اس میں ہم نے ایک لیٹر پانی لیا ہے اور یہ اور اس میں ٹیسٹ کے لیے آپ سفید نمک جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کالا نمک مل جائے تو وہ تو بیسٹ ہے اس میں میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال رہا ہوں یہ ٹیسٹ کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور یہ جو آلو بکھارے کے ایک ہے یہ جب آئیں گے نا ساتھ اب تو مجھے نہیں مل رہا جب گلاس میں آئیں گے تب بڑا مزا آئے گا اب ہم اس کو جگ میں ڈالیں گے اور برف ڈال کے اس کو سرب کریں گے اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے جو ہم نے جار میں نہیں ڈال لیا تھا ہم لوگ ڈالیں گے برف اور اس کو ٹھنڈا کریں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو ہم جی اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا املی کا شربت تیار ہو چکا ہے آپ اس کو انجوائے کریں صبح و شام اور گرمی کے لئے بہت ہی اچھا شربت ہے یہ مفید ہے اور بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے اور اس کو آپ نے جار میں ڈال کے رکھ لینا ہے ایٹ ایٹ جار میں جس میں یہ آپ نارمل روم ٹمپریچر کے اوپر آٹھ سے دس دن استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سپرائب کرنا مت بھولئے اور بیل کے آئیکن کو بھی دوبارہ مت بھولئے ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو شیئر کریں کمنٹ کریں اور لائک کریں شکریہ اللہ حافظ